بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا کیا حالیں جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب جو واقعہ سچا واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں بہنے اور بچیاں رشتوں کی منتظر ہیں اور ان کے والدین کے پاس اگر بیرون ملک سے کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ آنکھوں پر پٹیاں بان لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جناب ہم اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی بیرون ملک کر دیتے ہیں تمام ناقائص کو تمام چیزوں کو نظرانداز کر کے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے باہر بھیج دیتے ہیں کہ باہر جا کے اس کی ز مزوری کا اس تحصال اب کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی کرنے لگے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہاں پر لوٹ مار کر کے لوگوں کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے سو گناہ بہتر زندگی وہ پاکستان کے اندر گزار رہا ہے اب آج جب واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک بیس سال کی لڑکی جس کا رشتہ آتا ہے جب رشتہ آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب سپینس سے رشتہ آتا ہے باہر کے ملک سے رشتہ آتا ہے ہماری بیٹی کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اگر بیٹی چلی جائے گی تو کل کو وہ اپنے بھائی کو بلا سکتی ہے دیگر بہنوں کو بلا سکتی ہے وہاں ہی پر سیٹل ہو جائیں گے اور اللہ اللہ خیر سے اللہ ہی سارا معاملہ ہو جائے گا پاکستان میں ویسے ہی کچھ رکھاوہ نہیں ہے معیشت زبوحالی کا شکار ہے لا قانونیت ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے تو لوگ یہ سوچ میں دل سے دعا کرتا ہوں جو بہنیں جو بچیاں گھر میں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے اچھے نصیب کرے ان کی بہتر زندگی کے لیے میں دعا کرتا ہوں لیکن جناب بڑے افسوسناک واقعات ہوتا ہے ہوتا یہ کہ جناب پنجاب میں میں یہاں پر فیملی کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آنسلی سیغہ راز میں نام رکھنا بڑا ضروری ہے فیملی زیادی سی بات ہے ان کے سامنے یہ تمام معاملات نہیں آئے اگر وہ خود اس بات کی خواہش کا اظہار کرت ہے تو میں ضرور لے لیتا ہوں لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی کا نام ہماری بیٹی کا نام نہیں لیجے گا لیکن وہ واقعہ اپنا ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر میرا فرض ہے کہ میں ان کا نام سامنے نہ لے کراؤں بیس سال کی لڑکی رشتہ آتا ہے باہر سے باہر سے فیملی آتی ہے کہ جناب ہمیں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے بیٹے کی تصویر دکھاتے ہیں اور بات اس وقت کراتے نہیں ہیں بیٹا پاکستان آتا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آنن فانن جو نہیں اور کسی طریقے سے ہم اس کو بیٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں بڑی آو بھگت کرتے ہیں بیرون ملس سے آتے ہیں بڑے پیسے کا رباب دکھاتے ہیں بڑے پیسے کی وہ ایک طرح چاند و چوکت دکھاتے ہیں کہ بھائی شان و چوکت دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے آپ کی بیٹی تو مہرانیوں کے طرح رہے گی راج کرے گی ہمارے گھر کے اندر لڑکا بھی دیکھنے میں خوبصورت سا لگتا ہے شادی ہو جاتی ہے فون پر نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہونے کے بعد لڑکی کے پیپر بنوائے جاتے ہیں اور لڑکی پھر اپنے گھر والوں کو خیر بات کہہ کے بیس سال کی لڑکی اسپین چلی جائے اسپین میں جب ویلنشیان آمی گاؤں کے اندر اس کا جہاں سے یہ رشتہ ہوتا ہے وہاں پر جب جاتی ہے اور اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا شوہر نہ صرف سننے کی صلاحیت سے محروم ہے بلکہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور چلنے کی صلاحیت سے مطلب ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے نہ ہی سن سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے اور نہ ہی چل سکتا ہے مکمل طور پر اس کے لیے بیوی کی تلاش نہیں کر رہے تھے اس کے گھر والے اس کے لیے ایک مکمل طور پر میٹ کی تلاش کی جاری تھی ایک ایسی نرس کی تلاش کی جاری تھی جو گھر کے کام بھی کرے ہمارے بیٹے کی کفالت بھی کر سکے ہمارے بیٹے کی جنا وہ چیزوں کو دیکھ بھی سکے اور ساتھ ساتھ کسی قسم کا کوئی تقاضہ نہ کرے کوئی پ کینیڈا، امریکہ، یوکے، سپین، فرانس، جرمنی اس طرح کے ممالک کے اندر اگر آپ اپنا نلکہ بھی جا کے ٹھیک کرواتے ہیں تو اس کے ٹھیک تھاک پیسے چارج کیے جاتے ہیں جو آپ گھر پر پلمبر بلا کے تین سوربے میں اپنا نلکہ صحیح کروالیتے ہیں اگر یہ بہار اگر آپ کوئی کام کروائیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جتنے پیسے وہ تقاضہ کریں گے اسی طریقے سے میل نرس ہو گیا یا فی میل نرس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے لیے اگر آپ ڈیوٹی کروائیں گے تو آپ یقین جانیے نہ صرف آپ کی کمائی پوری خرچ ہو جائے گی بلکہ آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا صرف اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تو ایسی فیملیز کیا کرتی ہیں پاکستان میں آکے رباب دکھاتی ہیں اپنے پیسوں کا یہاں سے کوئی معصوم سی بچی کے معصوم سے گھرانے کی فیملی میں سے بچی کو لے کے چلے جاتے ہیں اس کی شادی کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب پالوس کو اب اس لڑکی کے ساتھ کیا اس لڑکی کے ساتھ اس پر رونا رہوں ٹھیک ہے میں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے اپنے شور کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے ایک ایسے شخص کی دیکھ بھال کرنا جو چل نہیں سکتا جو بول نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اس کے جو سرال والے تھے اس پر ظلم اتنا کرتے تھے کہ اس کو گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہاں کی سپین کی زبان سیکھنے کی اجازت نہیں دیت ہماری اصلیت ہمارا پول کھول کر دی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کئی گھومنے کی اجازت نہیں تھی زبان سیکھنے کی اجازت نہیں تھی کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور پاکستان میں اپنے گھر والوں سے جب بھی بات کرائی جاتی تھی تو گھر والے سامنے بیٹھ ہوئی تھی اس کے کاغذات اس کا پاسپورٹ اس کی ہر چیز سسرال والوں نے اپنے قبضے رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ کئی سے بھاگ کے پاکستان واپس نہ چلی تھی یہ گھر والوں سے بات کرتی ت لیکن اشاروں کے نام میں بات کرتی تھی کوشش کرتی تھی کہ میں کوئی ایسے ہنٹس دے دوں تاکہ میرے گھر والے سمجھ جائیں کہ میں یہاں پر کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں لیکن گھر والے شاید سمجھ نہیں پائے پیس نے اپنی کچھ دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی وہ دوستوں سے بھی گھر والوں کے سامنے بات کی جاتی تھی جیسے قیدیوں کا ٹائم ہوتا ہے نا بات کرنے کا ملنے کا بلکل اسی طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ کام کیا جاتا تھا کہ اس آدھے گھنٹے کے اندر پندرہ منٹ کی بعد تم اپنے گھر والوں سے کر سکتی ہو پندرہ منٹ کی بعد جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے کر سکتی ہو اور ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اجازت ہے اس دوران اس نے اپنے دوستوں کو کچھ اس طرح کے ہنٹس دیے کہ دوستوں کو شاید سمجھ آیا کہ ہماری جو دوست ہے وہ بڑی مشکل میں پھز گئی اسپین میں جتنے بھی انجیوز چل رہے ہیں گمن رائٹس والے چل رہے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے پولیس آ کے گھر میں چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو سب کو سکون ہے آپ نے کس نے آپ کو کمپلین کی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی گھر کے ہر فر سے اکیل میں بات کرنی ہے پولیس ہی کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اس چیز کا اجازت نامہ ہے کوئی شکایت ریجسٹر ہوئی ہوئے تو ہمیں بتائیے نا اچھا ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسپین میں کس طرح کی قانون چل رہا ہے کیا معاملہ چل رہا ہے پولیس اس کیا جاتا ہے گھر کا اور جب بہت سے انٹرویو کیا جاتا ہے وہ تمام رودات کہانی سنانا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو منتقل کیا جاتا ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو پاکستان کیلئے کا وائف تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے وہاں سے پاکستان منتقل کیا جاتا ہے یہ سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا تو میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کی ایک فیملی کے ساتھ برطانیہ میں اتنا ب جنہوں نے ان کو وہاں پر بھیج تو دیا لیکن جھوٹے وعدے جھوٹی جوب ہر چیز جھوٹ پر مپنے اور وہاں پر جا کے جب جھوٹ کی ہنڈیا پھوٹتی ہے تو وہ آنسوں سے رونے لگتے ہیں تو لوگ یقین جانی ہیں اپنی کہانیاں بیان کر رہا ہے مجھے اسٹیگرام پر آکے کہانیاں بیان کر رہا ہے کہ کس کے ساتھ کب کیسے کس طرح کا واقعہ ہو یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے کسی نے سنایا نہیں ہے یہ میں نے ایک جگہ پڑا ضرور اور پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں ماباب بچارے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے بھائی اپنے بہنوں کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے اچھے رشتے ہو جائیں لیکن خدا رہا ان رشتوں کے لیے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ایک ایسی آگ میں نہ جھوکیے جہاں پر مکمل طور پر وہ جھلس کے رہ جائے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جب بھی رخصت کریں تو یہ مت کہیں کہ آپ وہاں سے مر کے نکلیں نہیں بھائی آپ یہ کہئیے کہ ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہاری شادی کر دی ہے اگر یہ انسان کا بچہ نہیں نکلے تو گھر کے دروازے کھلیں واپس آ جائیں بہت ساری بچیاں بہنیں ایسی ہیں کیونکہ سسرال کے ظلم برداشت کرتی ہیں اور ایک لفظ نہیں بولتی اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے میکے والوں کی بیزتی ہو جائے گی ہم ان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ